بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نوشہرہ میں ایک غریب شہری کی دو بچیاں غواہ ہو گئیں کافی دیر تک ان کو ڈونڈ رہا رہا لیکن جب بچیاں نہ مل سکیں تو اس نے پولیس میں ریپورٹ درج کروا دی اور پولیس نے کافی مانداری سے کام کیا اور 48 گھنٹے میں دونوں بچیوں کو بازیاب کرا لیا گیا والد اپنی بچیوں کو دیکھ کر اپنا زبط قائم نہ رکھ سکا اور ہجکیاں لے لے کر رونے لگا ظاہر ہے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں اتنے زیادتی کے کیس رونما ہوتے ہیں اور اس محول میں ان بچیوں کا بازیاب ہو جانا والدین کے لیے کسی موجزے سے کم نہ تھا پولیس کی برائی تو ہم بہت بیان کرتے ہیں مگر اچھائی سے اپنا مو پھیڑ لیتے ہیں یا تو برائی اتنی کسر سے پائی جاتی ہے کہ اچھائی دب جاتی ہے اور ہمیں نظر ہی نہیں آتی اور ہم پولیس کی جو اچھائی ہے اس کو بیان ہی نہیں کر پاتے ہم اس کو سامنا ہی نہیں کر پاتے ہم اس کو دنیا کے سامنے دکھا ہی نہیں پاتے اور جو برائی ہے وہ ہمیں نظر آ جائے تو ہم اسے بہت دکھاتے ہیں ہمیں پولیس کا ایک برائی کا کیس مل جائے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں لیکن ایمانداری اگر سو میں سے دو کیس بھی ایمانداری کے ہو جائیں پولیس ایمانداری سے اپنا کام کریں تو ہم اس کو دکھا ہی نہیں پاتے ہم اسے پردہ پشت رکھتے ہیں اور دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک جیسے لوگ نہیں ہیں یہاں پہ اس محول میں بھی پولیس میں بھی ایماندار لوگ بھی مجود ہیں جو اپنا کام مکمل ایمانداری سے سرانجام دے رہے ہیں اور ایمانداری کی شما جلائے رکھے ہیں ہمیں ان کی ایمانداری کو آگے سے آگے پھیلانا ہے تاکہ دوسرے پولیس آفیسرز بھی دوسرے پولیس جوان بھی اس کو دے کر سبق حاصل کر سکیں